جب سردار پٹیل کو ووٹ مل گئے تو بہت دکھی ہوئے بیچارے ہیں ان کا من جنے کبھی آبھا کبھی منو کہاں کہاں دکھی ہوتا تھا پتہ نہیں چل آج تک روز دکھی ہوتا تھا ان کا منہ بہت دکھی ہوئے انہوں نے اپنے سب سے نزدیکی آدمی جس کو اس کام کے لیے رکھا تھا جانتے ہیں ان کا نام کیا ہے میں نے وہی کہا کہ ہمارے ہیرو کہیں بھی ہوں اگر انہوں نے اس سمیں کھڑے ہو کر کے ان کے بارے میں کہا بھی ہوتا تو وہ نسلیں مرتی نہیں زندہ رہتی اس آدمی نے اپنی کتاب لکھی ہے کسی اہرے گہرے کی کتاب کا ریفرنس نہیں ہے لیکن کچھ چاٹوکاروں نے کتاب بھی مارکٹ سے غائب کر دی کیونکہ وہ کتاب بھی بھارس سرکار کے پرکاشن بیواب نے چھاپی تھی لیکن اللہ میاں نے ہم کو ایسے ہی نہیں بھیجا ہے کوئی ایجنڈا ہے اس کا ہم کو بھیجنے کا ہم بہت سادھرن سے سیدھے سے لوگ تھے سادھرن بل کلاس کی طرح اپنا پریوار چلاتے ہیں آج بھی چلاتے ہیں نہ ہمیں کل کوئی شوق تھا نہ آج کوئی شوق ہے اس لئے بہت ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میں آپ کے بیچ میں اپنی مرضی سے نہیں کھڑا میں یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کھڑا بار بار کہتا ہوں کوئی شکتی مجھ سے یہ کروا رہی ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھ سے یہ پوری ایمانداری سے ہو تمام آنترک اور بہاری دباؤ کے باوجود بھی میں جس دن لگے گا کہ مجھے آپ کمپرومائز کرنا پڑے گا آپ مجھے ہندوستان کے کسی شہر میں نہیں دیکھیں گے کسی شہر کے اندر میں اپنی زندگی ویسے ہی بتا دوں گا اس آدمی کی جب تک کتاب مجھے ملی نہیں میں نے اپنی ریسرچ کو وہی روک کے رکھا اس لئے پورے دیش میں کروڑوں ایسے لوگ ہیں کہ میری نکلی ہوئی بات میں اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے تو مجھ سے پہلے وہ کھوجنا شروع کر دیتے ہیں ہریانہ میں کسی بھائی نے ایک دن فون کیا کہ آپ جس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں وہ کتاب آپ کو نہیں ملے گی لیکن اس کی پی ڈی ایف میرے پاس ہے میں نے کہا جو حکیمت مانگو کہ میں دے دوں گا مجھے بھیج دوں اس نے کہا کہ اتنے برسوں سے رکھی تھی پہلی بار مجھے اس کا کوئی خریددار ملا ہے مجھے آپ سے ایک پیسہ نہیں چاہے اس نے پی ڈی ایف بھیجی اس کتاب کا میں نے فوٹو کاپی کرایا تیرہ سو روپے میں فوٹو سٹیٹ ہوئی ہے یہ دیش اس کتاب کو نہیں جانتا ہے اس مہان یودہ کو نہیں جانتا ہے جو سب سے نزدیکی تھا لیکن جب نرنے کرنے کا سمیں آیا آنے والی نسلوں کو بتانے کا سمیں آیا تو اس نے اپنی نزدیکی کے کاران پاکھند نہیں کیا سچ لکھے گیا اور اس آدمی کا نام ہے آچار جی بی کرپلانی انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے گاندی اس کتاب کے پیج نمبر 248, 249, 250 پر یہی لکھا ہے جو میں بتا رہا ہوں اس لیے اس دیش میں آج ہوتا ہے کلکٹہ میں چناؤ ایسے ہو گیا تھپا لگ گیا مشین لگ گئی اس دیش کی نیو رکھ رہے تھے تب ہی مٹھے میں دھپن لگ چکا تھا لیکن وہ کتاب میں ایک ایک بات لکھے گئے اور یہ اپریل کی گھٹنا بتا رہا ہوں اپریل کے بعد می، جون، جولائی تین مہینے تک کچھ لوگ شاند رہے وہ دیکھ رہے تھے کہ ہوا کدھر جا رہی ہے جیسے ہی ان کو لگا کہ اب یہ ہوا ان کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے تو ایک گھٹنا گھٹی جس کا کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن صحیح ریفرنس میں نہیں لاکے دیتے ہیں اگست سونہ اگست انیس سو چالیس مسلم لیگ نے جو انیس سو چالیس میں ریزولوشن پاس کیا تھا پاکستان بنانے کا ان کو لگنے لگا کہ بھارت میں یہ ڈیموکریسی کی بیماری شروع ہو گئی ہے اور ڈیموکریسی سے تو ہمارے پاس اتنی سیٹیں نہیں آ سکتی کہ ہم پاکستان کیسے لیں گے تو انہوں نے ڈیٹ یاد رکھئے چودہ اگست انیس سو چالیس ایک کال دی ایک آوان کیا اور پششن بنگال جہاں آج جو کچھ ہو رہا ہے لوگ سمجھتے یہ نئی بات ہے کیونکہ سناتنی کو بھولنے کی بیماری ہے اس نے انجیکشن لگا لیا ہے ہم نہیں جانیں گے اپنے شطروں کو ہم دنیا کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اپنے آپ کو نہیں ٹھہرائیں گے مسلم لیگ کا ایک لیڈر جو اس سمجھ بنگال کا چیف منسٹر تھا اس کا نام تھا حسین شہید سورا وردی اس حسین شہید سورا وردی نے اس اشارے پر کہ بھارت کی آزادی کا وقت پاس آ رہا ہے سرکار بھی انگلینڈ کے کہنے سے بن گئی ہے گورنر جنرل بھی آخری آ گیا ہے تو پھر پاکستان کیسے ملے گا تو چودہ آگست انیس سو چھالیس کو پسچم بنگال میں مسلم لیگ کا وہ چیف منسٹر حسین شہید سورا وردی نے ایک ڈائریکٹ ایکشن کی کال دی کہ بنگال کی کسی بھی سڑک پر کوئی بھی ہندو سناتنی مل جائے اس کا قتل کر دو پندرہ ہزار سناتنی ہندو بہن بیٹیوں کی لاشیں تین دن تک بنگال کی سڑکوں پہ پڑی رہی اور پتا جی جو دلی میں بار بار کہہ رہے تھے کہ بھارت کہ اگر بٹے گا تو میری لاش پہ بٹے گا اب اگر آج کے دور میں میں یہ کہوں کہ سناتنیوں کو مرک بناتے رہے اور بنگال میں پنمرہ ہزار سناتنی ہندو لڑکیوں اور عورتوں کا قتل ہو گیا تو پوچھا گیا کہ جب بھارت بٹنے لگا تھا جب آگ لگ رہی تھی بیسٹ ان بورڈر پر تب کہاں تھے پتا جی آپ تو پتا ہے پتا جی کہاں تھے پتا جی دلی سے نکل کر اپنی بکری کے ساتھ بنگال پہنچ گئے اور بنگال میں سناتنی ہندووں کا ایک یودہ مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ اپنے نہ شور بیروں کو جانتے ہیں نہ یودہوں کو جانتے ہیں نہ اپنوں کو پہچانتے ہیں آپ کو اپنے لوگ تو فری کے لگتے ہیں اور دوسرے کا کوئی کچھ کر دے تو اس کا گھڑگان کرتے ہیں یہ اتحاس میں اس کو یاد نہیں رکھا یہ ہمارے حصے آیا ہے کہ ہم اس کا اتنا نام لیں گے کہ اس کا کوئی بنشہ زندہ ہوگا تو خوش تو ہوگا کہ کم سے کم کوئی نام لینے والا تو ہے ہمارے ہاں اس گوپال پاتھا نے ہتھیار اٹھایا اور جب ایک طرف سے مارنا شروع کیا تو شانتی کے پجاری ہمارے پتا جی بنگال پہنچ گئے اور کہا کہ میں جیون تیاغ دوں گا آمران انشن پہ بیٹھ گئے اس نے مارنا نہیں چھوڑا اور اس کے بعد انہوں نے ونتی کی کہ گوپال پاتھا تم ہتھیار ڈال دو گوپال پاتھا نے ان کے موں پہ کہا گاندی جی آپ کہتے تھے کہ بھارت میری لاش پہ بٹے گا پورے دیش میں آگ لگی ہوئی ہے آپ بنگال آئے ہیں میری ماں بہنوں کے سامنے بیٹیوں کے سامنے ریپ ہوتا رہا تین دن سے آپ نہیں آئے جب میں نے ہتھیار اٹھا لیا تو آپ آگے اور آپ کہتے ہیں شانتی کے لیے ہتھیار ڈال دو انہوں نے نہیں ہتھیار نہیں ڈالوں گا ہتھیار لے کے چلا گیا مسلم ہی کو پتا تھا ورڈ کے مادیم سے پاکستان نہیں ملے گا ہمیں تو انہوں نے چودہ کس انیس سو چھالیس کو ڈائر اٹیکشن کر کے ہزاروں ہندو عورتوں کو مارا تاکہ بھارت کی ہندو سکتہ ڈر جائے اور ڈر گئی یہ اگست کی گھٹنا ہے اور اس میں ایک لائن اس لئے جوڑ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس بھرم سے دور ہو جائیں رمضان پبتر مہینہ ہے رمضان میں غریبوں کو بیماروں کو کھانا کھلانا رمضان اس لئے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھوک کا احساس ہو ایسی پیارے پیارے کوکا کولا کی طریقے سے مارکٹنگ کرنے والے جملے گڑے گئے ہیں چودہ اگست انیس سو چھالیس کو بھی رمضان کا دن تھا جب وہاں مسلمانوں نے ہندووں کو مارا تھا لیکن آج کی نسل جو ہے وہ ہم کو گیان دینے لگتی ہے اگست کی جیسے ہی یہ گھٹنا ہوئی گریڈ بیٹین کو اندازہ ہو گیا کہ ہاتھ آتھ ہاتھ سے باہر نکل رہے ہیں اگست کے بعد کون سا مہی نہ آتا ہے سپٹیمبر آنن فانن میں گریڈ بیٹین کے اشارے پر دو سپٹیمبر نائنٹین فارٹی سکس انگریز افسر ووویل اس کو تیار کیا گیا اور پھول والے چچا کو بھارت کے پہلے پردان منتری کی شپت گریڈ بیٹین کا جھنڈا یونین جیک کے نیچے کینگ آف گریڈ بیٹین کے پرتی اپنی آستہ اور نشتہ پرکٹ کرتے ہوئے وہ ووویل نے بھارت کے پہلے پردان منتری کی شپت دلائی دو سپٹیمبر انیس سو چھالیس دو سپٹیمبر انیس سو چھالیو